سچی والے ست ویجلنس ویبھاگ کے سپیشل سیکریٹری کے دفتر اور ریکارڈ روم میں گوپنی فائلز کے غائب ہونے کے معاملے میں ایف آئی آر درج ہوتے ہی سورب بھاردواج کی مصیبتیں بڑھ گئیں وجہ یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصل آتے ہی سورب بھاردواج کی گاج سب سے پہلے سچیو اور ویجلنس ویبھاگ کے گھوٹالوں کی جانچ کر رہے وشیش سچیو پر گری اور ان دونوں کو تتکال پربھاو سے کام سے ہٹا دیا گیا لیکن گھوٹالوں کی فائلز کو لے کر جلدبازی اتنی مچی کہ پندرہ اور سولہ مئی کی درمیانی رات کو کمرے کو کھول کر اس میں سے فائلز نکالی گئیں اسی معاملے میں دلی پولیس نے ویجلنس ڈپارٹمنٹ کے سپیشل سیکریٹری راج شکر کی شکایت پر آئی پی سٹیٹ تھانے میں ایک جون کو ایف آئی آر درج کی ہے معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے جلد ہی اس کا خلاصہ کیا جائے گا کہ کس نے فائلز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی دلی پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے میں آئی پی سی کی دھارہ تین سو اسی چار سو چونسٹھ چار سو پینسٹھ اور ایک سو بیس بی کے تحت اگیاد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ویجلنس ڈپارٹمنٹ کے سپیشل سیکریٹری راج شکر نے دلی پولیس چیف سیکریٹری اور گرہ منترالے کو شکایت دے کر کہا تھا کہ سرویسز منتری سوربھار دواج نے جھوٹھی شکایت پر انہیں کام سے اٹھایا تھا راج شکر نے اپنی شکایت میں کئی گم بھی داروپ لگائے انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ اور سولہ مائی کی رات میں سچی والے کے کمرہ نمبر چار سو تین ستھت ان کے دفتر اور ریکارڈ روم میں رکھی کئی دستویز کی فوٹو کاپی کرائی جس میں مکہ منتری اروند کے جریوال کے گھر کے رینویشن پر خرچ جانچ کی فائل فیڈبیک یونٹ جل بورڈ ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے سونے کی چوری تیہار جیل ادھکاری کے ساتھ گانٹ کرنے جیسے معاملوں کی فائلز کی راج شکر نے اپنی شکایت میں دفتر کے باہر کا سی سی ٹی وی فوٹیج پریزرو کرنے اور سمبندت لوگوں پر ایف آئی آر درجکر کا روائی کی مانگ کی تھی اس جانچ میں دلی سرکار کے منتری سورب بھاردوارج بھی جانچ کے گہرے میں ہیں حالانکہ ایف آئی آر میں ان کا نام شامل نہیں ہے کیول اگیاد کے خلاف ہی ایف آئی آر درج کی گئی ہے سورب بھاردوارج نے اگیاد کے خلاف ایف آئی آر کو لے کر سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ ویجلنس ڈپارٹمنٹ کے سچف صدیر کمار کی نیوکتی ال جی نے کی تھی اور نہ کی ہم نے انہوں نے سولہ مائی دوہزار تیز کو مکھی سچیو نریش کمار کو سپشٹ روپ سے لکھا تھا کہ ان کے نردیش پر شیڈو فائلز بنائی گئی ویباق کے منتری سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر اگیاد کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کیوں بیرو ریپورٹ نیوز اف انڈیا بیرو ریپورٹ نیوز اف انڈیا